چلیے کچھ اور درشکوں کو شامل کرتے ہیں یشوند ان کا سوال واتس اپ کے ذریعہ تباہ دکھ رہا ہے اور ان کا سوال ہے ٹارٹا موٹرز پر انہوں نے خرداری کی ہے 337 روپیز پرتی شیئر پر 100 شیئرز ہیں کیا کرنا چاہیے یہ پوچھ رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے خول کر سکتے ہیں فیلال ان کو منافع ہو رہا ہے 422 کے لیولز کے آس پاسی سٹاک ٹریڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے آستا جی کیا کرنا چاہیے اس ٹاک میں اور جو سپورٹ لیولز ہیں ٹارٹا موٹرز کے لیے وہ کیا بنتے دکھ رہے ہیں آپ کو سپورٹ لیولز کی بات کریں کہ پوزیشنل طور پر 355 سٹر کا بہت ایم باریم سپورٹ ہے اور ان کی خریتوں 330 کے سٹر کی آس پاس کی ہے بہت کمپوٹیبل پوزیشن میں ہے یہ اور اوپر میں ایک پر 435 سٹر گروس ہو گیا تو بہت بڑیا تیزی ہوگی تو یہ بہت بڑیا تیزی آئے گی تو انہیں تو بلکل ہول کرنا ہے 300 پچھتر کا ایک سٹاک لوس لگا لیجے ویسے اس کے ریچے آنے کے چانسز کم ہی ہیں اور اوپر میں ایک بار دیان رکھے 435 کے اوپر گیا تو لانگ ٹرم میں واپس سے ہمیں پانچسو پانچسو دس کے لیولز بھی دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر بلکل بنے رہنا ہے تیم سو پچھتر کے سٹاک لوس کے ساتھ تیم سو پچھتر کا آپ کو سٹاپ لوس لگانا ہے بنے رہنی کی رائے تاتا موٹرز پر ہے اور یہاں سے بھی آپ کو جو گین سے وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے آج کے تیڈنگ سیشن میں بھی آپ دیکھیں گریب دھائی پیسین تک کی مصبودی کے ساتھ فیلال یہ سٹاک تیوہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ آپ کی ایک پکپی ہے جہاں پر بنے رہنی کی رائے اور 510 تک کی ٹارگیت آپ کو تاتا موٹرز پر آتے ہوئے دیکھیں گے